اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتائی ہوئی دواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے دوستو ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت پر پیش کریں گے شربت قصوص کے بارے میں جان کری جی ہاں دوستو شربت قصوص یہ کون کون سی بیماریوں کو دور کرتا ہے اس میں کون کون سے اجزاء شامل کی جاتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ گیا ہے اس ٹوپک پر آج ہم بات کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو فوراں ہی ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اور برابر والے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم چینل پر اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم بات کرنے والے ہیں شربت قصوص کے بارے میں شربت قصوص یہ کلاسیکل دبا ہے اور لگ بگ سب ہی یونانی کمپنیاں اسے بناتی ہیں اور بڑی ہی آسانی سے آپ کہیں سے خرید کر کے استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا خرید کر استعمال کر سکتے ہیں شربت قصوص یہ جگر اور میدے کو طاقت دینے کے لئے استعمال کرایا جاتا ہے جن لوگوں کا جگر کمزور ہوتا ہے یا میدہ کمزور ہوتا ہے وہ لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ جگر کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی اور میدے کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی اور صدوں کو کھولنے کے لئے بھی اس کو استعمال کرایا جاتا ہے سدے بھی کھول دیتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ میں مرقب بخار جو ہوتے ہیں ان کو بھی دور بھگانے کے لیے شربت قصوص ایک نایاب تحفہ ہے بہترین دوہ ہے اس کے استعمال سے بخار بھی دور ہوتے ہیں اور جگر کو طاقت ملتی ہے میدے کو طاقت ملتی ہے سدے بھی کھل جاتے ہیں اگر بات کی جائے کہ اس میں کون کون سے عجزہ شامل کیے گئے ہیں تو اس میں بیخ بادیان ہے گلے سرخ ہے انیسون ہے تخم کسوس ہے اور جو ہے تخم کاسنی ہے گلے کسوس ہے تخم خیارین ہے تخم خربوزہ ہے پوست بھی کاسنی ہے اور کند سفید ہے شیر خشت ہے یہ اس تمام ترجع شامل کر کے شربت کسوس کو تیار کیا گیا ہے جو کہ جگر کو طاقت دینے کے لیے اور میدے کو طاقتور بنانے کے لیے سدوں کو کھولنے کے لیے اور بخاروں کو دور بھگانے کے لیے استعمال کرایا جاتا ہے انشاءاللہ اس کے استعمال سے چند روز میں ہی آپ کو افاقہ ملنا شروع ہو جائے گا اپنے آپ کو صحتیاب محسوس کریں گے اگر اس کے استعمال کی بات کی جائے تو صبح شام کھانا کھانے کے بعد میں دوزو چمچ پانی کے ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ بہت اچھا فائدہ دے گا اور آپ کی بیماری کو دور بھگا دے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو شربت کسوس کے تعلق سے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اچھے لگی ہو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو فوراں ہی ہمارے چینل کو سبسکراب کریں ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ